میڈل ایسٹ میں اب مہا سنگرام چھڑ کر رہے گا کیا اسرائیل اور حزباللہ اب سب سے بھیشن یودھے کی طرف بڑھ چکے ہیں یہ ہم اسی لئے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے اسرائیل نے حزباللہ پر ایک کے بعد ایک حملے کیے اس سے حزباللہ بھی بخلایا ہوا ہے حزباللہ نے اسرائیل کو بدلہ لینے کی خلی دھمکی بھی دی ہے جس طرح سے اسرائیل نے حزباللہ کے لڑاکوں کو نشانہ بنایا اور لیبنان پر تباہی مچائی ہے بس اسی بات پر ٹکی ہوئی ہے کہ حزباللہ کا بدلہ آخر کتنا خدرناک ہوگا اسرائیل نے لیبنان میں پچھلے تین دنوں سے تباہی مچا رکھی ہے پہلے پیجر دھمکوں سے لیبنان میں کحرام مچایا اور پھر وکی ٹوکی میں بلاسٹ کر دہشت فیلائی اس کے بعد سولر اینرڈی سسٹم میں زوردار دھمکیں کیے اپتک اسرائیل نے لیبنان میں سبتر سے زدہ ہوای حملے کیے ہیں ایسی جانکاری ہے کہ جب سے گازہ یدھ چھڑا ہے تب سے اسرائیل کا لیبنان پر سب سے بڑا حملہ ہے اسرائیل دیفنس پورس کے حوالے سے یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ انہوں نے لیبنان میں حزباللہ کے سو سے زیادہ راکٹ لانچرز پر حملہ کر انہیں برباد کر دیا ان میں ہزار راکٹ بیرل بھی تباہ ہو گئے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حزباللہ نے ان ہتھیاروں سے اسرائیل پر حملے کی تیاری میں تھا اس سے پہلے ہی اسرائیل نے ان ہتھیاروں کو برباد کر دیا یہی نئی اسرائیل نے حزباللہ کی کئی امارتوں اور سینی ٹھکانوں کو بھی اڑھانی کا دعویٰ کیا ہے پچھلے تین سے چار دن میں جس طرح سے اسرائیل آکرمک ہوا اس سے دیکھ کر یہ لگتا آئے کہ راشپتی بنجامین نتانیاہو کا غصہ ابھی کم ہونے والا نہیں ہے انہوں نے لیبنان کو سبق سکھانی کی دھنکی دی تھی اور اب اس کا اثر بھی دکھ رہا ہے پچھلے تین دنوں کے بھی تر ہی اسرائیل کے حملوں میں چالز سے زیادہ لوگوں کی موت بھی ہو چکی ہے اور قریب چار ہزار سے زیادہ لوگ خائل ہیں اسرائیل کو بھی امید ہے کہ اس بلہ شانت نہیں بیٹھے گا اس کے لیے اس نے اسرائیل میں رہ رہے ناغرکوں کے لیے گائیڈلائن بھی جاری کر دی ہے اس میں ان سے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ شیلٹروں کے قریب ہی رہیں اس کے علاوہ اسرائیلی ناغرکوں کو بینا ضرورت سارواجنک جگہوں پر اکھٹا نہ ہونے کی بھی سلا دی گئے انہیں ہر قضبے علاقے سمودائیوں کی صحیح طرح سے سرکشہ کرنے کی لکھا گیا ہے یعنی اسرائیل کو یہ آشنکہ ہے کہ ہزباللہ حملہ ضرور کرے گا اور اس لیے اب وہ اپنے لوگوں کی سرکشہ کو لیکھ کر بھی فکر مند ہے لیبنان پر حملے کی شروعات تب ہوئی جب ہزباللہ کے چیف حسن نرسلللہ پیجر اور ووکی ٹاوکی بلاسٹ کے بعد اپنا پہلا بھاشر دے رہے تھے ان کے بھاشر کے بعد سے ہی دیر رات تک اسرائیلی سینہ نے لیبنان میں ہزباللہ کے ٹھکانوں پر حملے کیے اسرائیل لگاتار تباہی مچا رہا ہے اسرائیل کے حملے سے ہزباللہ لڑا کے بھی دہشت میں ہیں لیکن وہ موقع کا انتظار بھی کر رہے ہیں اپنے بھاشر میں نرسلللہ نے دھماکے میں مارے گئے لوگوں کے پرتی دھوک جتایا اور کہا کہ اسرائیل نے ان حملوں کے ساتھ ساری حدیں پار کر دی یہ جنسنگار جو ہے لیبنان کے لوگوں کے لیے لوگوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کی شروعات ہے یہی نہیں نرسلللہ نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے دو دنوں میں جو حملے ہوئے اس کے لیے انہیں قڑی سزا دی جائے گی اگر اسرائیلی سینک دکشلی لیبنان میں گھستے ہیں تو حزباللہ کے لیے بدلہ لینے کا سب سے اچھا موقع ہوگا حزباللہ چیف کے بیان سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ آسانی سے چھپ نہیں رہے گا حزباللہ موقعے کے تلاش میں ہے اور وہ اسرائیل پر حملہ ضرور کرے گا خبر یہ بھی ہے کہ لیبنان میں دھماکوں کے بیچ حزباللہ نے بھی گروار کی رات اتری اسرائیل پر سترہ ہوای حملے کیے حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ ان حملوں میں انہوں نے اسرائیل کے ملٹری بیس بیرک کو نشانہ بنایا اور اس حملے میں اسرائیل کے دو ساند بھی مارے گئے ایسی جانکاری مل رہے ہیں کہ اسرائیل نے جس طرح سے حزباللہ کے پیجر اور ووکی ٹاکی میں بڑے پیماری پر ہوئے دھماکوں نے سنگٹھن کی چھوی کو نقصان پہنچایا اس لیے حزباللہ کا یہ پلٹوار ضروری ہو گیا تھا اسرائیل کے حملے نے حزباللہ کو کافی نقصان پہنچایا حزباللہ کے کئی لڑا کے ابھی خائل ہیں ایسے میں اگر اس نے بڑا حملہ کیا تو اسے اسرائیل کے ساتھ جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے جس کے لیے حزباللہ ابھی پوری طرح سے تیار نہیں حزباللہ کو انتظار ہے کہ صحیح وقت اور صحیح موقع ملے وہ حملہ تو ضرور کرے گا لیکن وہ ٹائمنگ کیا ہوگی یہ کہہ پانا مشکل ہے لیکن جس طرح سے تین چار دنوں میں میڈل ایسٹ میں تناف بڑا ہے اس نے دنیا کا دھیان اپنی طرف کھیچ لیا